اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بچہ جب پہلی دفعہ کسی لینگویج کو سیکھتا ہے تو وہ اس کو اتنے اچھے سے کیسے سیکھ لیتا ہے جبکہ ہم بڑے یعنی ایڈلٹس اگر کسی لینگویج کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو تقریباً دس بارہ سال تو ہمارے آرام سے نکل جاتے ہیں پھر بھی اس لینگویج میں اتنی پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم لوگ انگلیش کو سیکھتے ہیں لیکن اتنا عرصہ انگلیش کو سیکھنے کے بعد بھی ہماری انگلیش کے کسی نہ کسی ایریا میں کوئی نہ کوئی مسٹیک رہ جاتی ہیں کسی بندے کی کوئی گرمیٹیکل مسٹیک باقی رہ جاتی ہیں تو کسی بندے کا ایکسینٹ اتنا اچھا نہیں ہو پاتا لیکن بچہ جب کسی لینگویج کو سیکھتا ہے تو وہ اس کو فلی پرفیکشن کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے اور اڈاپٹ کرتا ہے اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس جگہ کی لینگویج کو اچھے طریقے سے ڈاپٹ کرے گا اگر امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے تو انگلیش لینگویج کو فلی پرفیکشن کے ساتھ ڈاپٹ کرے گا نہ تو اس کی گرمیٹیکل مسٹیک ہوں گی نہ وہ وکابلری کو غلط یوز کرے گا اور نہ ہی اس کے ایکسینٹ میں کوئی ایشو ہوگا بلکہ وہ ہر چیز کو پرفیکٹلی اڈاپٹ کرے گا اور کافی جلدی اڈاپٹ کر لے گا کیسے ڈیویلپ کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تھیوریز میں سے جو تین تھیوریز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سو بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کی ہے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں سیماب سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیہیویرس تھیوری سو بیہیویرس تھیوری بیسوی صدی کے سب سے زیادہ انفلوینشل سائکولوجس بی ایف سکنر نے 1938 میں اپنی ایک بک The Behavior of Organisms میں دی سکنر کا ماننا ہے کہ ہم انسان ایک انوائرمنٹل پروڈکٹ ہیں یعنی کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں انوائرمنٹ یعنی ہمارے والدین ہمارے پڑوسی ہمارے دوست ہمارے کیئرگیورز بغیرہ سو بیہیویرل تھیوری کا ماننا ہے کہ ہم جتنے بھی بیہیویرس اڈاپٹ کرتے ہیں وہ کسی نیک کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے ہوتے ہیں سیم اسی طرح بیبیز لینگویج کو بھی کسی ایکسٹرنل ریزن کی وجہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں نہ کہ ان کے مائن میں کوئی انٹرنل پروسیس ایسا ہوتا ہے کہ وہ لینگویج کو اتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں وہ لینگویج کو اتنی جلدی بیہیویرز کی طرح سیکھتے ہیں وہ جیسا اپنے کیئرگیورز کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیم اسی طرح وہ جیسا اپنے کیئرگیورز کو بولتا ہوا دیکھتے ہیں وہ ویسا ہی بولتے ہیں اور اسی انداز میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے ان کی لینگویج ڈیویلپ ہوتی ہے اب سکینر سے پہلے بھی کچھ لینگویج نے لینگویج لرننگ کی کچھ تھیوریز دی تھیں لیکن اس کی تھیوری اتنی زیادہ فیمس اس وجہ سے رہی کیونکہ اس نے اپنی تھیوری کو بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں پیش کیا اس نے اپنی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل ایکسپیرمنٹ بھی کیا اس نے ایک بھوکے چوہے کو ایک باکس میں بند کیا جس میں ایک بٹن پہلے سے پڑا ہوا تھا تو بھوکا چوہا بھوک کے مارے ادھر ادھر بھاگتا رہا اور جب ایکسیڈنٹ لی اس کا پاؤں اس بٹن پہ پڑا تو باکس کا ڈھکن کھلا اور باکس میں چوہے کا کھانا پہنچ گیا چوہے نے کھانا کھایا اور اپنی بھوک مٹا لی دوسری بار بھی جب اس بھوکے چوہے کو باکس کے اندر ڈالا گیا تو اسی طرح کچھ تیرے در ادھر گھومنے کے بعد جب اس کا پاؤں آخر کار اس بٹن پہ پڑا تو باکس میں دوبارہ سے کھانا آ گیا تو یہ پروسیس جب ساتھ آٹھ بار ہوا تو آخر کار چوہے کو سمجھ آ گئی کہ اس بٹن کو دبانے کے بعد کھانا آتا ہے تو آخر کار جب چوہا یہ بات سمجھ گیا تو اس کے بعد جب بھی اس کو باکس میں ڈالا جاتا وہ سیدھا جا کے اس بٹن کو پریس کرتا اور اسے کھانا مل جاتا سہم اسی طرح ایک دوسرے چوہے کو دوسرے باکس میں ڈالا گیا جس میں ایسا ہی ایک بٹن رکھا گیا اور اس بٹن کے پریس ہونے پر اس چوہے کو ایک ہلکا سا شاک لگتا تھا ایک کرنٹ لگتا تھا سو اس چوہے کو بھی جب پانچ سات مرتبہ کرنٹ لگا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ رہا اس کی اوپر اگر میں پاؤں رکھوں گا تو میری خیر نہیں تو وہ چوہا اس بٹن کو آوائیڈ کرنے لگا وہ کچھ بھی ہو جائے وہ اس باکس میں میں بھی ہوتا ہے کہ جب کسی نیو بورن بیبی کو اپنے کسی کام کا اچھا فل ملتا ہے تو وہ اس کام کو دوبارہ کرتا ہے اگر وہ کوئی ورڈ بولتا ہے مثال کے طور پر اگر وہ بولتا ہے دودو اور اس کو اس کی امی دودھ لا کے دے دیتی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ دودو بولوں گا تو دودھ ملے گا سو وہ اس ورڈ کو اپنے بیہیوئر میں ایڈ کر لیتا ہے اور اسی طرح سے اپنی لینگویج ڈیویلپ کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی بچہ گالی دے دیتا ہے اور اس کو پاپا سے مار پڑتی ہے تو وہ دوبارہ کوشش کرے گا کہ گالی نہ دے یا کم از کم اپنے باپ کے سامنے تو بالکل بھی کوئی ایسا ورڈ یوز نہ کرے اب اس تیوری کے کچھ سپیسیفک کونسپٹس ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے تو جس ریزن کی وجہ سے بیبیز نئی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں اس ریزن کو اس نے سٹیمیول آئی کا نام دیا ہے یعنی کہ اگر بھوک لگنے پہ بچہ دودو بول رہا ہے تو ایکسٹرنل ریزن جو ہے وہ بھوک ہے تو بھوک کو اس نے سٹیمیول آئی کا نام دیا ہے یعنی کہ سٹیمیول آئی ہوگی تو تب کوئی عمل ہوگا تب کوئی بیہیویر اڈاپٹ کیا جائے گا اور اس عمل کے کرنے پہ جو انعام ملتا ہے اسے اس نے پوزیٹیو ری انفورسمنٹ کا نام دیا جیسے چوہے کے لیے پوزیٹیو ری انفورسمنٹ وہ کھانا تھا کہ بٹن کو پریس کرنے پر اس کے پاس کھانا آ جاتا تھا تو یہ اس کے لیے ایک پوزیٹیو ری انفورسمنٹ تھی اسی طرح ایک بچہ دودو بولے گا تو اس کے پاس دودھ آ جائے گا تو یہ ایک پوزیٹیو ری انفورسمنٹ ہے جو اسے اپنی لینگویج مزید امپروو کرنے کے لیے اُبھارتی ہے اس کے برعکس اگر بیبی کو اس کے کسی عمل کی سزا ملے گی تو اسے اس نے نیگیٹیو رینفورسمنٹ کا نام دیا ہے اور اس پوری تھیوری یا پورے پروسس کو بی ایف سکنر نے اپنینٹ کنڈیشننگ کا آت ہائی ہوپ کہ آپ کو یہ تھیوری سمجھ میں آئی ہے اب نیکسٹ بات کرتے ہیں نیٹیویس تھیوری کی نیٹیویس تھیوری نائنٹین فیفٹی سیون میں نام چومسکی نے اپنی ایک بک سنٹیکٹک سٹرکچرز میں پیش کی چومسکی کہتا ہے کہ بچے جس سپیڈ کے ساتھ اور جتنی اچھے سے لینگویج سیکھتے ہیں اسے بیہیویاریزم کے رولز بلکل بھی ایکسپلین نہیں کرتے چلڈرن جب کوئی لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ بڑوں کو آؤٹ پرفارم کرتے ہیں وہ نہ تو وکلری میں مسٹیک کرتے ہیں نہ وہ گریمر کے رولز میں مسٹیک کرتے ہیں اور نہ ہی ایکسنٹ میں مسٹیک کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بغیر کسی انر پروسیس کے کیسے پوسیبل ہیں اگر لینگویج سیکھنے کا انحصار صرف ایکسٹرنل چیزوں پہ ہوتا تو ہم بھی سیکنڈ لینگویج اتنے ہی اچھے سے سیکھ پاتے لیکن ہمیں تو سیکنڈ لینگویج سیکھنے میں عرصہ لگ جاتا ہے اور پھر بھی ہم اتنے اچھے سے نہیں سیکھ پاتے جتنے اچھے سے بچے اپنی لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں تو لازمی بات ہے بچے کے مائن میں کوئی نہ کوئی قدرتی صلاحیت پہلے سے موجود تھی پیداشی طور پر موجود تھی جس نے اسے لینگویج کو اتنی جلدی اور اتنے اچھے سے اڈاپٹ کرنے میں مدد دی تو اس تھیوری میں چومسکی نے بولا کہ تمام انسان جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں پہلے سے ہی لینگویج کو سیکھنے کا ایک آلہ موجود ہوتا ہے جس آلے کو چومسکی نے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یعنی ل اے ڈی بولا چومسکی کا ماننا تھا کہ بچوں کے مائن میں ایک بیسک یونیورسل گرامر پہلے سے موجود ہوتی ہے اور یہ ڈیوائس ل اے ڈی ان کو اس گرامر کو آسانی کے ساتھ سیکھنے میں مدد دیتی ہے جس سے چاہے کوئی بھی لینگویج ہو وہ اس کو بڑی جلدی اور بڑے ہی طریقے کے ساتھ اڈاپٹ کر لیتے ہیں اب بیسکلی چومسکی کی تھیوری سکینر کی تھیوری کے بالکل اپوزیٹ تھی جہاں سکینر نے بولا کہ لینگویج لرننگ کا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف ایکسٹرنل پروسیس پہ بیس کرتا ہے وہیں چومسکی کا ماننا تھا کہ یہ سارا پروسیس دماغ میں پہلے سے فیلڈ ہوتا ہے اور اسے بس ٹرگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چومسکی کا کہنا تھا کہ اگر سکینر رائٹ ہے تو بیہیوئر سے تو وہی سنٹنسز سیکھے جا سکتے ہیں جو کہ بچے سنتے ہیں لیکن بچے جب لینگویج اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ایک دفعہ لینگویج اور سنٹنسز کے سٹرکچرز کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ نئے نئے سنٹنسز بولتے ہیں ایون وہ سنٹنسز بھی جو ان کے سامنے کبھی کسی نے نہیں بولے ہوتے اور نہ انہوں نے کبھی ان کو سنا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ان کو یوز کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں اور اچھے سے یوز کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کے مائنڈ میں یہ ایبلٹی پہلے سے موجود تھی جس کی مدد سے انہوں نے لینگویج کو اتنی اچھے طریقے سے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ اڈاپٹ کیا اب بات کرتے ہیں تھرڈ انڈ لاسٹ تھیوری کی جس کا نام ہے سوشل انٹریکشنس تھیوری تو یہ تھیوری جیرون برونر نے نائنٹین ایٹی تھری میں دھی برونر کا کہنا تھا کہ بے شک چلڈرن میں پیداشی طور پر کسی لینگویج کو سیکھنے کی ایبلٹی موجود ہوتی ہے لیکن اسے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے کیئر گیورز کے ساتھ پریکٹیکل انٹریکشن میں انوالو ہونا پڑے گا تب ہی وہ اپنی لینگویج کو اچھے سے پرفیکشن کے ساتھ ڈیویلپ کر سکتا ہے برونر کا کہنا تھا کہ لینگویج لیرننگ نہ تو صرف بائیولوجیکل عمل ہے کہ بچے کے دماغ میں ایک ایبلٹی پہلے سے موجود ہے اور اسے لینگویج اگر سنائی جائے گی یا وہ صرف لوگوں کو باتیں کرتا ہوا سنتا رہے گا تو وہ لینگویج سیکھ جائے گا ایسا پوسیبل نہیں ہے وہ صرف سن کے لینگویج نہیں سیکھ سکتا اس کو مکمل طور پر لینگویج سیکھنے کے لیے انٹریکشن کی ضرورت پڑے گی وہ پریکٹیکلی انوالو ہوگا انٹریکشن میں تب جا کے وہ اپنی لینگویج کو اچھے سے ڈیویلپ کرے گا یعنی بچے کے دماغ میں پہلے سے بھی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد جب وہ اپنے انوارمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے انٹریکشن میں انوالو ہوتا ہے تو وہ اپنی لینگویج کو بہترین طریقے کے ساتھ ڈیویلپ کرتا ہے بچوں کے دماغ میں لینگویج کو سیکھنے کے لیے پہلے سے بھی ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن لینگویج میں پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے بچہ میننگفل انٹریکشنز پر ہیویلی ڈپینڈنٹ ہوتا ہے برونر کا کہنا تھا کہ یہ کیر گیورز ہی ہوتے ہیں جو کہ بچے کو لینگویج اچھے سے سکاتے ہیں بچہ جہاں کئی مسٹیک کرتا ہے وہ اس کی مسٹیک نکالتے ہیں وہ بچے کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے سنٹنسز سمپل رکھتے ہیں وہ کوئی کمپلیکس سنٹنسز یوز نہیں کرتے تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ لینگویج کو سیکھ سکے اور کیر گیورز کے ساتھ انٹریکشن میں انوالو ہو کے بچے کا یہ لینگویج اڈاپٹ کرنے کا عمل اس تھیوری کے اکورڈنگ لینگویج ایکوزیشن سپورٹ سسٹم کہلاتا ہے جس کو شورٹ میں لاس بولتے ہیں سو برونر نے ایک طرح سے دونوں تھیوریز کو ہی آلموس ٹھیک بولا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک تھیوری کو بھی نہ تو جھٹلایا ہے اور نہ یہ کہا ہے کہ یہ ایک تھیوری زیادہ بہتر ہے اور دوسری کم بہتر ہے بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں کا کمبینیشن ہی ہے جس کی وجہ سے بچہ اتنے اچھے سے لینگویج اڈاپٹ کرتا ہے and that's all I do hope کہ آپ کو یہ تینوں لینگویج لرننگ تھیوریز یا لینگویج ایکوزیشن تھیوریز اچھے سے سمجھ آ چکی ہوں گی پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں اس بارے میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ وہ کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں ریپلائی کر کے اس کا آنسر دینے کی پوری کوشش کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے یا میری ایفرٹس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ یا ویٹس اپ سٹیٹس پہ شیئر کر دیں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی لرننگ میں ہیلپ ہو جائے ہر بار کی طرح اس ویڈیو کے نوٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جنہیں آپ آسانی کے ساتھ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سو میں آپ سے ملوں گا آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ